ہیلو فرینڈز میرا نام جگویندر ہے چلیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ٹی سی پی آئی پی موڈل میں جو چار لیئرز ہیں ان کی کیا فنکشنز ہیں تو جیسے کہ ہم لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہمارا ٹی سی پی آئی پی موڈل ہے وہ فور لیئرز سے ملکے بنتا ہے نیٹ وک ایکسس لیئر، انٹرنیٹ لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر اور اپلیکیشن لیئر اور ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو چار لیئرز ہیں یہ او ایس آئی موڈل کی سیون لیئرز سے کیسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں چلی ان چار لیئرز کے ایک ایک کر کے بریف میں کچھ فنکشنز جانے تو سٹارٹ کرتے ہیں with application لیئر تو application لیئر جیسے ہمارے او ایس آئی موڈل میں ایک انٹرفیس کا کام کرتی تھی applications کے بیچ میں اور باقی لیئرز کے بیچ میں تو یہ کام بھی یہ لیئر پرفارم کرتی ہے پلس ایک سسٹم پہ جو application ہے اس کا ڈیٹا دوسرے سائٹ پہ رکھی ہوئی application تک کیسے پہنچے گا اس چیز کے لیئے tcpip model کی application لیئر responsible ہوتی ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے protocols defined ہیں جو اس طرح کا node to node communication possible بناتے ہیں اور ایک سائٹ کا application data دوسرے سائٹ application تک پہنچ پاتا ہے application لیئر پہ بہت سارے protocols defined ہیں جن میں سے آپ کافی کے ساتھ familiar ہوں گے جیسے کی smtp, pop, dhcp, dns یہ سب protocols tcpip model کے ہیں ان کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے آگے brief میں discuss کریں گے next layer اگر ہم top سے start کریں تو وہ ہے transport یا host to host layer تو transport layer جیسے کہ نام سے ہی آپ کو پتا لگ رہا ہے ایک reliable end to end communication establish کرتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی ensure کرتی ہے کہ جو data کی delivery ہے وہ error free رہے یہاں پہ بھی دو important protocols use ہوتے ہیں tcp اور udp اس کے علاوہ اور بھی protocols ہیں جو transport layer پہ work کرتے ہیں اگر ہم top سے start کریں تو next layer ہے وہ ہے internet layer جو کہ ہمارے network host کے logical addresses کے لئے responsible ہوتی ہے اور یہ layer ہمارے host کو ملنے والے ip addresses یا internet protocol addresses کو handle کرتی ہے internet working کا کام کرتی ہے اور ساتھی ساتھ multiple networks میں routing کو بھی perform کرتی ہے تو یہ words internet working, routing مجھے لگتا ہے آپ کو اچھے سے clear ہوں گے لیکن n plus series کے ویڈیوز میں ہم اس کو بہت detail میں discuss کر چکے ہیں جیسے کہ routing, best route ڈھونڈنا اور internet working دو یا دو سے جیدہ networks کو آپس میں connect کرنا اور ان کے بیچ میں communication possible بنانا internet working کہلاتا ہے TCPIP layer کی جو bottom layer ہے وہ ہے ہماری network access layer network access layer hardware addressing کے لئے responsible ہوتی ہے جسے ہم physical address بھی بولتے ہیں network access layer پہ ایسے protocols define کیے گئے ہیں جو physical transmission of data کو possible بناتے ہیں یعنی کہ physically data ایک جگہ سے دوسرے جگہ کیسے move کرے گا یہ protocols define کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک host سے دوسرے host تک physically data کیسے move کرے گا وہ wide media سے کرے گا wireless media سے کرے گا کیا protocols ہوں گے protocols کی working کیسے ہوگی یہ سب چیزیں defined ہوتی ہیں ہمارے TCPIP model کے network access layer کے اوپر تو ان سبھی layers کے بارے میں ہم بہت detail میں بات کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم ان سب کو پہلے discuss کر چکے ہیں جب ہم نے OSI model study کیا تھا اور ہم نے OSI model اور TCPIP model کو last video میں relate بھی کر دیا ہے تو better یہ ہی ہوگا کہ آپ OSI model کو study کریں جو کی ایک reference model کی طرح کام میں لائے جاتا ہے اور پھر جو layers ہم نے TCPIP model کی relate کی ہیں OSI model کے ساتھ اور ان کی working کو پھر ہم relate کریں OSI model کے layer کے working کے ساتھ اس سے ہمیں concept سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی یہاں پہ میرا آپ کو ایک suggestion ہے کہ آگے کی ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ایک بار OSI model کی سبھی ویڈیوز یعنی N plus series کی سبھی ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کی فیزیکل لیئر سے application لیئر تک لیئر کی کیا working ہے اور وہ کیسے function کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ compare کریں with TCPIP model کی لیئر کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم نے TCPIP model کے لیئر کے کچھ functions کو brief میں discuss کیا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی thanks for listening موسیقی